اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می این مائن ریسپی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دم بریانی کی ریسپی آج ہم اسے بنائیں گے بہت سمپل بیسک انگریڈینٹ کے ذریعے جو ہمارے بیسک مسالے ہوتے ہیں اس کے تھرو ہی ہم اسے بنانے والے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں with your friends and families اور اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم ہیں تو میرے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ریسپی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی موسیقی تو اس سیمپل اور ڈیلیشیس دم بریانی بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے ٹو ٹیبل اسپون آئل لیا ہے اور آئل ہمارا گرم ہو چکا تھا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بے لیو دو تیج پتہ چار ہری لائچی چار سے چھے لانگ دو انچ دارچینی کا تکڑا موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہمارے ٹماٹر ہم نے یوز کیے وہ کافی حد تک کک ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ ادرہ کلیسون کا پیسٹ اسے کر دیں گے اچھے سے مکس اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ ڈرائے سپائسز تو سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون اور اس میں ایڈ کریں گے دھنیا پاوڈر 2 ٹی سپون اور گرم مسالہ 2 ٹی سپون اور ساتھی ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے حلدی پاوڈر 1 ٹی سپون اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ریڈ چلی پاوڈر 2 ٹی سپون کے قریب آپ چاہے تو کمیا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ان تمام چیزوں کو کر دیں گے اچھے سے مکس اور تھوڑا ہم اسے کریں گے کوک اور اسے تب تک کوک کرنا ہے جب تک اس میں سے آئل سپریٹ ہونا سٹارٹنا ہو جائے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آئل سپریٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائل میٹ آف کیجی ویٹ سٹاک اس کا سٹاک بھی ہم نے یوز کر لیا ہے اور اب ان تمام چیزوں کو کر دیں گے اچھے سے مکس اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سالڈ ٹیسٹ کے اکورڈنگ کمیا زیادہ جتنا آپ کو پسند ہو اور اب اس سٹیج پر ہم گیس کا فلیم کر دیں گے سلو جب تک یہ کوک ہوتا ہے ڈرائی ہوتا ہے تب تک ہم رائس کی تیاری کر لیتے ہیں تو رائس ہم نے لیا تھا ہاف کیجی باسمتی رائس اور پانی ہم نے لیا ہے اس کے ڈبل سے بھی زیادہ that mean اگر چاوال ہمارا دو گلاس تھا تو پانی ہم نے پانچ گلاس لیا ہے نورملی ہم لیتے ہیں چار گلاس ہم یہاں لے رہے پانچ گلاس اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے zero one teaspoon oil and salt that's it کیونکہ ہم اسے بوائل کر کے ڈرین آؤٹ کریں گے اسے ہم کو چھاننا ہے completely cook نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اسے رکھ دیتے ہیں گیس پر cook ہونے کے لیے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں gravy ہماری ready ہو چکی ہے اب at last ہم اس میں add کریں گے جائے فل تو اسے میں grate کر کے ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو اس سٹارٹنگ میں مسالے کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح کا اس سے result بہت اچھا آتا ہے لگ رہی ہے نا مزے کی gravy اب ہم اس میں add کر دیں گے fresh coriander دھنیا پتی اس اسٹیج پر اگر آپ چاہے تو mint leaf پودینہ پتی بھی add کر سکتے ہیں مجھے اس کا flavor زیادہ پسند نہیں ہے that's why I'm not using تو چھلیے اب دیکھ لیتے چاولوں کا حال تو اس میں boil اچھے سے آ چکا ہے چاول ہمیں cook کرنے ہے 80% بہت زیادہ cook نہیں کریں گے کیونکہ ہم اسے دم پر پکانے والے ہیں تو یہ 80% cook ہو چکا تھا اور ہم نے اسے drain off کر لیا ہے اور اب simply ہمیں کیا کرنا ہے جو 80% ہم نے rice cook کی ہے اسے gravy کے اوپر spread کر دینا ہے gravy کے اوپر ہم فیلا دیں گے اسپون کی مدد سے تھوڑا سا level کر دیں گے اسے اسے ہم completely cook اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اسے دم پر cook کرنا ہے اگر ہم دم پر cook کریں گے اور یہ completely cooked ہوں گے تو یہ ایک دم سے میشی ہو جائیں گے اور اسے اب garnish کریں گے دھنیا پتی سے اس سٹیج پر آپ brown onion کا بھی use کر سکتے ہے اور اس میں ہم add کریں گے tomato slice جس طرح سے میں رکھ رہی آپ چاہے اس طرح سے رکھے یا اپنی چوائز کے اس آپ سے پلیس کر دے رکھ دے سمپلی اور اس میں ایک تڑکہ لگانے والے ہے وہ سس کا flavor بہت الگ آئے گا آپ try کیجئے گا ون ٹائم اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کی بریانی کس طرح کی بنی اور اس ہم cover کر کر تقریبا پندرہ منٹ کوک کریں گے اس کوک ہونے میں بیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں آپ کے رائس کے اوپر یہ رائس کتنا کوک کیا ہے تو یہ ready ہے اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں بہت ہی مزی کی لگ رہی آپ چاہے تو اس میں کلر کا بھی یوز کر سکتے بٹ میں کلر تھوڑا آوائیٹ کرتی ہوں دیٹس فائے میں کلر کا یوز نہیں کروں گی اور آپ چاہے تو گرین سپلٹ کر ایڈ کر سکتے دیکھ سکتے آپ کتنے مزے کی دکھ رہے سارے چاول کھلے کھلے ہیں بہت ہی مزے کی ریس پی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کہ آپ میری ریس پی کیسی لگی اور ایسی ہی ایزی سیمپل ٹیسٹی اور ہمارے گھر کے کچن کے مسائلوں سے بن جانے واری ریس پی کے لیے مجھے فالو کرتے رہے اور اگر آپ کو کوئی اور ریس چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں میں کوشش کروں گی آپ کے لیے اس ریس پی لانے کی چینل اور پزیٹی سپورت بیرے پی کنٹ بیرے اللہ حافظ مجھے مجھے ایک نئی ریس پی کے ساتھ